السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی کو خوشگوار بنانے کا نسخہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی ہو میری زندگی خوشگوار ہو میری زندگی میں غم نہ ہو میری زندگی میں افسوس نہ ہو میری زندگی میں ٹینشنس نہ ہو ہر ایک یہ چاہتا ہے لیکن ہزار کوششوں کے باوجود انتک محنت کے باوجود نائٹ ڈوٹی لگانے کے باوجود اور پیسہ کپڑے لتے کھانا پینا عیش و عرام سب کے باوجود زندگی خوشگوار نہیں ہے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کی کیوں ہے ایسا میں آج آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی اچھی ریمن پا رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے یہ حدیث متفقن علیہ ہے بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے مشکات میں بھی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے حدیث کا مفہوم ہے میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ جب تم اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو گے تو غم میں مبتلا ہو جاوگے جب تم اپنے سے ہائی لیول کے لوگوں کو دیکھو گے تو غم میں مبتلا ہو جاوگے اپنے سے اوچھے مکان والے کو دیکھو گے تو تمہیں غم لگے گا تم سکون میں نہیں رہ سکتے لیکن جب تم اپنے سے نیچے والے کو دنیا میں دیکھو گے دنیا کے معاملے میں جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تم ہمیشہ خوش رہو گے تمہیں غم نہیں لگے گا تمہاری زندگی چین اور سخون کے ساتھ گزرتی رہی گی لیکن جب تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے مکان میں پیسے میں دولت میں شہرت میں تو پھر تم افسوس میں رہو گے غم میں رہو گے اس لئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جب تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اللہ کا احسان مانو گے اور اللہ کی شاکر بندے بن جاؤ گے لیکن جب تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو تم شکر کرنے والے نہیں بنو گے پھر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے پھر تم احسان نہیں مانو گے پھر تمہاری زندگی میں خوش ہی نہیں رہے گی اگر آپ اس حدیث کو ہم سب اپنی زندگی میں فٹ کر کے دیکھیں تو 101% یہ حدیث ہماری زندگی میں فٹ ہوتی ہے ہم نے ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے اوپر والوں سے دیکھا ہے کوئی ہم سے مکان میں اچھ آئے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کوئی ہم سے پیسے میں آگئے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کوئی ہم سے خوبصورتی میں آگئے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان رہتے ہیں سکون نہیں مل پا رہا ہے اللہ کے نبی کرشاد ہے ہمیشہ دنیا میں دنیا کے معاملے میں اپنے نیچے والوں کو دیکھو شکر گزار بنے رہو گئے ہم میں سے آج ہر انسان ناشکرہ بنا ہوا ہے کیا کریں صاحب کام اچھا نہیں چل رہا ہے کیا کریں صاحب بڑی پریشانی آئے کیا کریں صاحب ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے ہر بندہ بندی ناشکرہ بنا ہوا ہے شکر گزار نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اس اوپر والے کو دیکھتے ہیں اس کے بچے اتنا ہائی لیویل کے کپڑے پہن رہے ہیں اب غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں شکر والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے اسے ہائی لیویل والے کو دیکھ رکھا ہے یاد رکھئے اگر خوش رہنا ہے اگر آپ کو شکر گزار بندہ بننا ہے اگر آپ کو شاکر بننا ہے تو ہمیشہ اپنے اسے نیچے والے کو دیکھو دنیا کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں اپنے اسے اوپر والے کو دیکھو وہ کتنی تحجدیں پڑھتا ہے آپ ایک بھی نہیں پڑھ رہے ہیں وہ پانچوں وقت کا نمازی ہے آپ دو ہی پڑھتے ہیں تو دین کے معاملے میں اپنے اسے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے اسے نیچے والے کو دیکھو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس طریقے سے تمہاری زندگی خوشگوار رہے گی تم شاکر بن جاؤ گے اور تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو یہ ہے راز اپری زندگی کو خوشگوار بنانے کا کہ ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے اسے نیچے والے کو دیکھو شکل اور صورت کے معاملے میں اپنے اسے نیچے والے کو دیکھو اگر آپ کو اللہ نے کالا بنایا آئے تو پھر آپ یہ دیکھو کہ اس کو جس کو دو آنکھیں اللہ نے دی اندھا بنایا ہے اللہ نے اس کو اگر آپ کے پاس چہرہ اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھو کہ جو آپ سے بھی زیادہ خراب ہے تو ہمیشہ آپ کی زمان شاکر بنی رہے گی اللہ کا شکر ادا کرنے والی بنی رہے گی تو بس میرے یہ درخواست ہے یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اگر خوشگوار بنانا ہے تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اس ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ جو لوگ اس پرابلم میں رہتے ہیں کہ یار میرا تو کچھ بھی نہیں میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ان کی زندگی کو بدل دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ